CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر 168 سبق 21 ڈاکٹر مختار احمد انساری آپ نے ہندوستان کے بڑے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا ایسے ہی بڑے لوگوں میں ڈاکٹر مختار احمد انساری بھی تھے وہ 25 دسمبر 1880 کو غازیپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے وہ بچپن ہی سے ذہین اور محنتی تھے ہندوستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے برطانیہ کا سفر کیا اور وہاں ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کی ہندوستان واپس آنے کے بعد ڈاکٹر انساری عوام کی خدمت میں مصروف ہو گئے کچھ عرصے بعد ترکی پر اس کے پڑوسی ملکوں نے حملہ کر دیا ترکی کی حالت کے بارے میں سن کر وہ بے چین ہو گئے انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک جماعت بنائی اور جنگ کے زخمیوں کے علاج کے لیے ترکی کا سفر کیا مولانا شبلی نومانی بھی اس جنگ سے بہت رنجیدہ تھے جب لکھنوں سے ٹرین روانہ ہوئی تو مولانا نے ڈاکٹر انساری کے قدم چوم لیے اور رونے لگے ترکی پہنچ کر ڈاکٹر انساری اور ان کے دوستوں نے زخمیوں کی دلو جان سے خدمت کی صفحہ نمبر 179 ڈاکٹر انساری غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آتے تھے ان میں دردمندی کا بے پناہ جذبہ تھا ان کے مطب میں ہر طرح کے اور ہر طبقے کے مریض آیا کرتے تھے وہ خندہ پیشانی سے سب کا علاج کرتے ان کے ہوتوں پر ہمیشہ مسکرہٹ رہتی ان کی گفتگو میں بڑی مٹھاس تھی کبھی کبھی سنجیدہ مزاگ بھی کر لیا کرتے اور دوسروں کے اچھے جملوں کی داد بھی دیا کرتے تھے ڈاکٹر انساری بڑے مہمان نواز تھے انہیں اچھا کھانا کھانے اور دوسروں کو کھلانے کا بہت شوق تھا ان کے گھر ہندوستان اور دوسرے ملکوں سے مہمان آتے اور وہ ان کی خوب خاطر کیا کرتے ڈاکٹر انساری ایک بڑے مجاہد آزادی تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے وہ جانتے تھے کہ نہ اتفاقی سے ملک کو بڑا نقصان ہوگا انہوں نے ترک موالات اور خلافت تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ان کے انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں انیس سو ستائیس میں کانگریس کا صدر چن لیا گیا آزادی کی جنگ کے دوران وہ کئی بار جیل بھی گئے ڈاکٹر انساری ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے وہ قوم کے سچے میماروں میں سے ایک تھے ان میں انتظامی صلاحیت بھی خوب تھی حکیم اجمل خان اور محمد علی جوہر کے مشورے سے وہ جامیہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی کے امیر جامیہ یعنی چانسلر بنائے گئے آخری عمر میں ان کی صحت خراب رہنے لگی تھی پندر آگست انیس سو چھتیس کو ان کا انتقال ہو گیا ان کی تتفین جامیہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں ہوئی بعد میں ان کے نام سے جامیہ ملیہ اسلامیہ میں ایم اے انساری آڈیٹوریم اور ایم اے انساری ہیلتھ سینٹر قائم کیے گئے صفحہ نمبر ایک سو ستر مشق لفظ اور معنی عوام عام لوگ رنجیدہ غمگین اداس درد مندی ہمدردی دوسروں کے دکھ درد کا احساس بے پناہ حد سے زیادہ مطب دوہ خانہ کلینک طبقہ گروہ برادری خندہ پیشانی خوش دلی خوش مزاجی گفتگو باتچیت اتحاد میل جول سنجیدہ شریفانہ جس میں گھٹیا پن نہ ہو مہمان نواز مہمانوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے والا خاطر توازے کرنے والا مجاہد جد و جہد کرنے والا کسی بڑے مقصد کی خاطر لڑنے والا حامی حمایت کرنے والا ساتھ دینے والا ناعتفاقی پھوٹ عظیم بڑا میمار بنانے والا تعمیر کرنے والا موالات دوستی اتحاد صفحہ نمبر ایک سو اکھتر تحریک لوگوں کو کسی خاص مقصد کی طرف توجہ دلانے اور اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا خلافت اللہ تعالیٰ کی نیابت یعنی اللہ کے احکامات کے مطابق حکومت کرنا اسلامی حکومت کو خلافت کہا جاتا تھا تدفین دفن کرنا غور کیجئے آزادی کی لڑائی کے دوران انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے بائیکارٹ کی جو تحریک شروع ہوئی اسے ترک موالات کی تحریک کہتے ہیں ترکی میں انگریز خلافت یعنی اسلامی طرز حکومت کی خاتمے کی کوشش کر رہے تھے اس کارروائی کے خلاف ہندوستان میں جو تحریک شروع ہوئی اسے خلافت تحریک کہتے ہیں بڑی تعداد میں عوام کے شامل ہو جانے کی وجہ سے یہ تحریک مسلمانوں تک محدود نہ رہی بلکہ انگریزوں کے خلاف عوامی جدو جہد کا ایک حصہ بن گئی ڈاکٹر مختار احمد انساری ان دونوں تحریکوں میں سرگرمی سے شامل ہوئے سوچئے بتائیے اور لکھئے ایک ڈاکٹر مختار احمد انساری کب اور کہاں پیدا ہوئے دو ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے ڈاکٹر انساری کہاں گئے تھے تین ڈاکٹر انساری نے ترکی کا سفر کس مقصد سے کیا تھا چار ڈاکٹر انساری نے قومی خدمت کے کون کون سے کام انجام دیئے پانچ ڈاکٹر انساری کن لوگوں کے مشورے سے امیرے جامعہ بنائے گئے صفحہ نمبر 172 خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پور کیجئے ایک وہ خالی جگہ سے سب کا علاج کرتے دو ڈاکٹر انساری ہندو مسلم خالی جگہ کے زبردست ہامی تھے تین انہوں نے ترکے موالات اور خالی جگہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا چار انہیں 1927 میں کانگریس کا خالی جگہ چل لیا گیا پانچ ان کے نام سے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں خالی جگہ آڈیٹوریم ہے ان لفظوں کے واحد لکھئے جذبات خدمات شخصیات حالات نقصانات طبقات تعلیمات احساسات ان لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے جماعت جنگ جذبہ علاج اتحاد ان لفظوں کے متضاد لکھئے خاص رنجیدہ جنگ دوست آزادی عوام انسان نقصان صفحہ نمبر 173 یہاں کچھ مجاہدین آزادی کی تصویریں دی گئی ہیں ان دی ہوئی تصویروں کو ان کے صحیح نام کے ساتھ ملائیے نام ہیں مجاہدین آزادی میں سے کسی ایک کے بارے میں ایک چھوٹا سا مضمون لکھئے اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈیسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ CIET NCERT نئی دلی بھارت